سور کمل سے گچیندر ریتو کے گھر نام کرنے کو کہے گا تو سور کمل انہیں تین جام پڑھانے لگے گا تو وہ کہے گا کہ یہ سب مجھے مت بتاؤ نام کرتے ہو کی نہیں نہ کرتے ہو تو سمجھ جاؤ بھی میں کیا کر سکتا ہوں تو سور کمل کہے گا چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گا ادھر پریتی کو دیکھ کر لکھی چاچا کی تو آنکھیں فاٹی سی رہ جائیں گی انہیں لگے گا کہ یہ ہیروین میرے فلم کی بن سکتی ہے اور پھر جا کر اسی فوٹو کھچنے لگیں گے اور پھر وہ پریتی کو اپنے بھوچ پوری فلم کی کہانی سنائیں گے کہانی اتنی بخواس تھی کہ پریتی اپنے کان بندگر لے گی اور ادھر یہ دونوں بندہ دارو چکنا ملا کر گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے ہوں گے تو یہ بات پریتی کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اور کچھ دیر بعد گجی بھئیہ پریتی سے کہیں گے کہ جا کر برف لے آؤ مگر پریتی انہیں اگنور کر دے گی اس بات پر ان کو بہت تیج گصہ آئے گا اور پاس میں رکھے گلاس کو ان کی طرف فیکیں گے تو گلاس ان کے سر پر پڑتا اس سے پہلے ٹائم پر سور کمل آ جائے گا اور اسے بچا لے گا اور پھر سور کمل کو گصہ آ جائے گا اور گجین سے کہے گا کہ اپنی اوقات میں رہنا یہاں پر یہ سب کچھ نہیں چلے گا اور پھر گجی کو ماننا ہی پڑے گا ان کی بات پھر اگلے دن گجین اور یہ پہلوان ایک پیپر بنوا کے لائیں گے کاغچ گھر کے اور نیرت سے کہیں گے کہ تم ان پر سائن کر دو تو وہ کہے گا تو میں نے تو گھر پریتی بھاوی کے نام کر دیا ہے تو وہ کہے گا کہ میں دوسرے پیپر اگلی بار بنوا کے لاؤں گا کوئی بھی بہانہ یہ سب نہیں چلے گا اور ادھر لکی چاچا پریتی کے پیار میں پگلا گئے ہیں انہیں اپنے گود میں اٹھائے سپنے میں ہوں گے مگر پھر ورجنل میں جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور پھر پریتی کو آ جائے گا گصہ اور جوڑ دار ملا کے تماشا دے گی جس سے آواز اتنی تیج ہوگی کہ پورے گھر والے باہر نکل کر آ جائیں گے اور اپنی پتنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دے دیکھ سور کمل کو بھی بہت تیج گصہ آئے گا اور اس کے ایک اور مجھا کے ملا کے جڑ دے گا اور کہے گا کہ اپنی مریادہ میں رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اپنے بھائی کو تماشا کھاتا دے گجی پہلوان کو گصہ آ جائے گا اور وہ پہلے کچھ بولتا اس سے پہلے سور کمل اسے تیج آواز میں اکھڑ کر بولے گا اوقات میں رہنا تم دونوں ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا ریتو کو رہنا اس گھر میں تو رہے مگر یہ گھر اب ریتو کے نام نہیں ہوگا